السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں پھر سے آپ لوگوں کے بیچ میں آ رہا ہوں اور صرف اس لیے کہ جو تین طلاق پر ہوگا تھا معاملہ اس پر صرف لوگ سبا میں صرف اسدودین ویسی نے بولا باقی سب سیکولر جماعت گائب ہو گئی تھی جو سب ہی سیکولر جماعت گائب ہو گئی تھی اور راج جلاج سبا میں تیپونوں نے دیکھا کہ اگر یہی حل لہا تو مسلمان ہم سے چھٹک جائیں گے اس لیے وہ لوگ اپنا اوٹ بینک سا دینے کے لیے مسلمانوں کو رجھانے کے لیے بل کا ویروت کیے لیکن لوگ سبا میں ابھی وہ اجماع رہے تھے کہ مسلمانوں کا ریاکسن کیا ہوتا ہے لیکن اسدودین ویسی وہاں پہ کئی لئے تنہا کھڑے رہے اوٹنگ کرائی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو مجبوراً اس بل کا ویروت کرنا پڑ رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے صرف ایک کی طاقت اگر یہی آپ کے جیت کے بیس سے پچیس پائیس تیس پہنچ جائیں گے تو آپ کی کیا حال ہوگا صرف ایک کی طاقت سے اگر اتنا ہو سکتا ہے تو تیس پہنچ جائیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے صرف ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ساتھ کون دے سکتا ہے ہمارے لئے کون لڑ سکتا ہے ہمارے لئے کون کھڑا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو نہ چنیئے جو پیٹ دکھا کے بھاگ جائے ایسے لوگوں کو چنیئے جو سینہ تانے ہوئے کھڑا رہے ہیں اور آپ کا ساتھ دیں اور آج ہمیں ضرورت ہے صرف ایسے جیسے لیڈروں کی نہ کی ملہ ملہ آم سنگھ لالو یادو نیتیش کمار جو موگا دیکھتے ہی فرار ہو جائیں اور آج میں بہت ہی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو مہاراشترا میں کھٹنا ہوئی ہے دلیتوں اور ہندوتوں کے بیج جو معاملہ ہوگا ہے یہ جو ستائیس سال پہلے 1990 میں بیج بھویا گیا ہے آپ اسی رنجیس کا مسلمان ہندو اور جو رسس کا بھویا ہوئے اسی کا نتیجہ آ رہا ہے کبھی مسلمان ہندو ہوتا تھا اب دلیت بنام اگڑے ہندو ہونے لگا پھر پچھڑے بنام دلیت ہوگا پھر پچھڑا سے اگلا ہوگا یہ ہوتا رہے گا کیونکہ جو بیج بھویا ہے نفرت کا تو اس میں عام اور انگور امروت کہاں سے آئیں گے وہ ہی آئے گا اگر نفرت ہے تو نفرت ہی آئے گی اس لئے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ویروت کریے جو پارٹنے کی راجنیت کرتی ہیں بھاج پاپ کا اتحاص رہا ہے وہ انگریجوں کی جو رسس بنا ہے وہ انگریجوں کی گلامی کرتا چاہے وہ ناتھو رام گھوٹ سے ہوئے چاہے جو بھی ہوئے اور یہ لوگ پر کام کر رہے جو انگریج کرتے تھے یہ انہی سے سیکھے ہیں اور آج مسلمان ہندو پھر مسلمان میں مسلم عورتوں اور مردوں کو لڑایا تین ٹریپل طلاق پر اب دلد بنا ہم آگڑا کر رہے ہیں یہ جو تمام سیکلر لوگ ہیں جب افرجل کو مارا گیا تو خاموس رہے جب اخلاق کو اس کے گھر میں گھس کے مارا گیا تو لوگ خاموس رہے نجیب گایا بھائے یہ لوگ خاموس رہے لیکن آج دلد پر جب ہوا کیونکہ ان کی ایکتہ دیکھ کے وہ روڈ پوتا رائے جام کر دیئے تو ان لوگوں کو مجبورن تلیدوں کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس دن آپ بھی اپنی طاقت دکھاتے ہیں جیسے کی اصد دنوں ایسی نے لوگ صفحہ میں کھڑا ہو کر بیروت کیا اور تمام مسلم تنجیمیں ان کو مبارک بات دی کہ ہاں آپ ہی مسلم دیکھیں جو مسلم گرس ہونا چاہیے وہ آپ کے اندر ہے مجبورن یہ لوگ راجے صفحہ میں اس بل کا ویروت کیے ہیں تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں جس دن آپ لوگ ایکتہ دکھانا چالو کر دیں گے انشاءاللہ ہمیں حکومت میں آنے سے سکھا کے سیت میں آنے سے یا کسی بھی چھتر میں بڑتری سے کوئی نہیں روک سکتا صرف ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے اور جو نیتہ ہم لوگ چنتے ہیں وہ پاک ساپ ایماندار نیتہ چننے کی ضرورت ہے اسد الدین ویسی ایک ایسا نیتہ ہے جس پر آج تک ایک بھی اپارڑ کا کیس ایک بھی مرڈر کا کیس ایک بھی گوون کا کیس کوئی بھی فرشتہ چار کا کیس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمام کانگریس اور پی جے پی سماجبادی پارٹی پہ ہر لگ بگ ہر نیتہ پہ فرشتہ چار اور مرڈر جیسی سنگین دھارائیں درج ہیں یا تک کی ریپ کبھی دھارائیں درج ہیں اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک سوکچھ راج نیتی لے کر آئیں گے کیسے آپ ایک سوکچھ راج نیتی لے کے آ سکتے ہیں جب آپ کی پوری پارٹی میں لگ بگ سکسٹی پرسنٹ داگی نیتہ ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آج آپ ہماری وقت کی ضرورت ایسی بن چکے ہیں ان کا ساتھ دیجئے اور ایم آئی ایم کو جیت کا راستہ لے کے چلئے آپ لوگ اگر آپ لوگ آج ساتھ آگے ہیں تو یقین مانئے کہ اگلے لوگ سبا چناؤں میں ہم ایک بہت طاقت ور بن کے اگریں گے اور یہ جو 227 ایم پیز ہیں وہاں پہ ان کے جیسے ایم پی نہیں چاہیے ہمیں ایک چاہیے لیکن اصد بھائی جیسا چاہیے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر لوگ سبا چناؤں میں جاگ گئے تو یقین مانئے کہ ایم آئی ایم کے اسی ایم پی پہنچیں گے لوگ سبا میں سبا آپ اپنے دم پر ہرا سکتے ہیں اور اسی سیٹیں آپ جیس سکتے ہیں کسی کو آپ کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک آپ لوگوں نے بھاچ بھاک ہرایا ان کو ہرایا ان کو ہرایا نہیں اب ہمیں اپنے لیے لڑنا ہے جیتنے کی لیے لڑنا ہے اور اس لئے ایم آئی ایم کا سپورٹ کریے انشاءاللہ گر آپ پورے ہندوستان میں سپورٹ کر دیں گے اسی سانسہ دانے سے کوئی روپ نہیں سکتا ہے اور جس دن اسی پہنچ گئے یقین مانگے جو بل آپ چاہیں گے وہی پاریت ہوگا جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا باقی اندوستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو آگے آنا ہوگا کیونکہ جب ہماری حکومتیں تھیں تو یہ دیش سونے کا چڑھیا کہا جاتا تھا جسے انگریج ہو نہیں لوٹا اب یہ کالے انگریج لوٹ رہے ہیں ستر سال سے یہ دیش کو آگے لے جانا ہے تو بھارت کا پردان منطری مسلمی عدلیت کو بنانا ہوگا تب ہی یہ دیش آگے جا سکتا ہے میں آپ لوگوں سے پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اصد بھائی کے باجو کی طاقت بنیے کہ کل کو وہ لوگ سبح میں اور اچھا کر سکتا